سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو ڈیلی ویلوگ میں اور جی صبح کی روٹین اس طرح میں ہوئی ہے کہ پہلے ناشتہ کیا ہے ناشتہ کر کے باہر آئی ہوں تو مرکی نے انڈا دیا ہوا تھا اور اس کے بعد میں چھت پر آئی ہوں چھت کے جونسی صفائی ہے وہ ردہ نے کیا اور زمزم یہ زمزم آیا زمزم یہ کیا کام ہو رہا ہے ہاں چلو ہم تجھے کھانا ڈال کے دیتی چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے لائک کرنا ہے شیئرنگ کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے بل آئیکن پہ بھی کلک کرنا ہے کہ جتنے میں جتنے بھی ویلوگ میرے آتے جائے نیکس بھی تاکہ آپ کو اس کا نوٹسفیکشن ملتا جائے اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے چلتے ہیں اپنے باقی ویلوگ کی طرف انڈا سارے دن میں صرف ایک کیا آئی ہے اور یہ کس ٹائم آیا مجھے نہیں پتا یہ بھی نہیں پتا کہ کس مرگی نے انڈا دیا کس مرگی نے نہیں دیا اسنی دیر میں دوپیر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا پھر کھانا وغیرے کے طرف آگے ہنڈی میں نے جلدی بنانے لگ گئی تھی دو بجے اور اسے میرے پاس جلری پڑی ہوئی تھی میں نے کہا میں آپ کے ساتھ نسکر ریٹ جونسیاں وہ شیئر کرتے ہیں کہ کون سی جلری میں نے کس کس پرائز میں لی ہے تو تھوڑی سی جلری یہ زیادہ نہیں ہے میرے پاس میں آپ کو چیزیں غرہ دکھاتی ہوں اپنی سب سے پہلے میں بکھاتی ہوں اپنے یہ والے ایرنگ یہ اٹھاتا ہے اچھا یہ لونگ ایرنگ ہے اس طرح میں بڑے پیارے خوبصور اس میں ایک گولڈن کلر تھا ایک سلور کلر تھا تو میں نے سلور کلر لیا یہ مجھے پڑا تھا ٹو ہنڈرڈ روپیز میں یہ میں نے ٹو ہنڈرڈ میلیا تھا لونگ ایرنگ اور یہ والے جونسا ہے یہ میں نے ون ہنڈرڈ روپیز میں لیا تھا اس کے ساتھ میں نے پورا سیٹ بنایا تھا میں آپ کو پورا سیٹ دکھاتی ہوں اس کے ساتھ کی جواب اچھا یہ آگیا افغانی سیٹ یہ اس طرح میں آگیا افغانی سیٹ یہ میں نے لیا تھا یہ میں نے آن لائن مگوایا تھا ٹو ہنڈرڈ روپیز میں وہ لڑکی جو ان سے سٹوک لیئر کر رہی تھے میں نے ٹو ہنڈرڈ روپیز میں یہ لیا تھا پھر اس کے علاوہ ایک ایوالہ افغانی سیٹ میں نے مگوایا تھا میں نے مجھے اس طرح کے سیٹ پتسند ہیں کیونکہ مجھے ٹو ہنڈرڈ روپیز میں ویسے ٹری فیفٹی میں وہ سیلک ہے تھا لیکن بارگننگ کر کے ڈسکاؤنٹ کروا کے اس سے میں نے یہ ٹو ہنڈرڈ روپیز میں میں نے ایک سکن جس طرح میں ہے ٹو ہنڈرڈ روپیز میں یہ میں نے اس سے ملیا تھا اچھا جی اس کے علاوہ یہ والا نیکلس یہ والا جونسہ ہے یہ یہ میں نے ونڈرڈ روپیز میں ملیا تھا اس کے ساتھ دوسرے ٹوپس تھے وہ ٹوپس پتہ نہیں گم ہو گئے ٹوٹ گئے ہوئے ہیں تو میں نے یہ اس طرح سے میں نے سیٹ بنایا تھا اس کا اور اس کا یہ اس طرح میں میں نے سیٹ بنایا تھا ونڈرڈ روپیز میں یہ تھا ونڈرڈ روپیز میں یہ والا تھا اس کے ٹوپس اس طرح میں ہی اس کے ٹوپس تھے اس کے علاوہ یہ اس کے علاوہ ایک یہ والا نیکلیس ہے یہ بھی میں نے 150 روپیز میں لیا تھا لائٹ ویٹ سائز میں سے ہیوی ویٹ والا کوئی بھی نہیں اس کے علاوہ یہ والے ایرنگ ہے یہ والے ایرنگ میں نے 100 روپیز میں لیا تھے جس جگہ پہ میں رہتی ہوں وہاں پہ 450 500 اور کسی نے 600 کے لگائے ہوئے تھے یہ والے جونسی رنگز ہیں یہ میں نے 50 روپیز میں لی تھی درمیان میں ان کے میرر لگا وہاں تو بڑی مناسب سی پرائز لگ اس کے علاوہ یہ والے ایرنگ یہ بھی میں نے 100 روپیز میں لی تھی یہاں پہ میری والے سائٹ پن کا ریٹ بہت زیادہ اس کے علاوہ جھم کے دکھاتی ہوں وہ بھی بڑے پیارے گولڈن میں دکھایا ہے سلور میں اور اب یہ آگ اس طرح سے محرونہ گرینی شیڈ ہے بڑا ہی پیارا خوبصورت سا یہ بھی میں نے 100 روپیز میں لیا تھا اور مجھے عید کے قریب یہ نظر آئے تھے مارکیٹ میں یہ تینوں والے ایرنگ تو وہ دے رہا تھا سکس ففٹی فور ففٹی فائف ففٹی کی پرائز میں چھے بھی یہ لکڑی کے لکڑی کے مالا تھی بھی مجھے بڑی اچھی لگی کسی سوٹ کے سام میچنگ تو نہیں تلی کہ مجھے 100 روپیز میں مل رہی تھی اس کے علاوہ یہ والے ایرنگ یہ والا سیٹ جون اس کے بھی میرر لگاوا تھا درمیان میں اور بندیا اس کے ساتھ یہ 150 روپیز کا مجھے ملا تھا اور یہ آگے جی انڈین کڑے جی میں نے 250 یا 300 یا 250 کی رینج میں میں نے یہ لیا تھے اور ابھی تک آلے نے اور یہ والے کڑے میرے پاس بہت پرانی انکم جنی یاد جی میں نے کس پرائز میں لیا لیکن یہ میچنگ ہو گئی تھے جیولری میرے پاس زیادہ نہیں ہے تھوڑی سی ہے میک اپ میرے پاس تھوڑا بہتی میک اپ ہے اور وہ میک اپ میں نے کس کس پرائز میں لیا میں نے آئی شیڈ کیٹ ہائی لائٹر کیٹ کس کس پرائز میں لیا میں اس کا بھی چھوٹی سے ویڈیو بنا کرنا نیکس ٹھم آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اور وہ بھی جن سے میک اپ اغیرہ بھی میرے ہیں میں نے کٹ کو ایک کٹ میں نے 250 میں لیا کوئی 200 میں لیا حالانکہ ہماری والے سائٹ پہ وہی والی کٹ کا ریٹ جو انسا ہے سڑھے آٹھ سو ہے سڑھے نو سو ہے گلٹر والی کٹ کا جو انسا ریٹ ہے وہ ہماری والی سائٹ پہ سڑھے چھ سو کا ہے لیکن میں نے بہت کم اور ریجنیبل سپرائز میں لیا اور اب ہوگئے جو ہمارے کھانا کھانا کا ٹائم تو پیارک میں نے بھنڈیاں بنایا تھے بھنڈیو کے ساتھ ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھایا تھا اور ویلوک اینڈ کروں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو زمینی اور آسمانی بلاو سے محفوظ رکھیں آمین سمامین یا رب العالمین اللہ حافظ